موسیقی جمعہ دو اگس سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بروجستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں اواران کنیچی میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر شدید حملہ علاقتوں کا خدشہ کی ایچ کے علاقے تمپ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص جبری طور پر لاپتہ آسل بزنجوں کے بلوچ آزادی پسند رہنماؤں سے مذاکرات کے بیان پر دوسرے فریق کی خاموشی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں بی این ایم آٹھ ماہ قبل والد بھائی سمیت لاپتہ ہونے والے بلوچ طالب علم رہنماؤں جیند بلوچ بازیاب نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں اصل بزنجوں کی طبیعت خراب اسپتال منتقل بلوچستان سندھ اور خیبر پختون خواہ میں سیاسی کارکنوں کی قتل اور جبری گمشدگیوں میں ریاست ملوث ہے انداد قاضی بلوچستان مختلف واقعات میں تین افراد حلاق دو زخمی سینٹ میں تحریک آدم اعتماد کی ناکامی میں آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض ملوث ہیں آسل بزنجو کشمیر میں بھارتی فورسز پر حملہ ایک علاق چھ زخمی مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے سالسی کے بیان پر قائم ہوں ٹائلینڈ بینکاک میں چھ بم دماغ کے چار افراد زخمی چین کے نئے مصنوعات پر دس فیصد ٹیکس آئیت کریں گے امریکہ بچوں پر تشدد کا الزام فلسطین کا قوام متحدہ سے اسرائیل کو بلیک لسٹ کرنے کی اپیل شام میں حزباللہ کے ٹکانوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوج سے آواران کے علاقے کنیچی کے مقام پر قائم پاکستانی فورسز کے کیمپ کو نامعلوم افراد نے راکٹوں سمیت دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے اور حملے کے بعد دو ہیلیکاپٹروں کو مذکورہ کیمپ آتے ہوئے دیکھا گیا ہے تاہم عسکری حکام کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے آج صبح تمپ کے علاقے نظر آباد میں ایک گھر پر چھاپا مار کر تلاشی کے بعد ایک شخص ناصر ولد پیر محمد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے اور گھر میں موجود عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما حاصل خان بزنجو نے کہا ہے کہ سابقہ دور حکومت میں براہمدغ بکٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے تھے جن میں براہمدغ بکٹی نے کچھ شرائط رکھے تھے اور مذاکرات کے بعد آرمی چیف سمیت وزیراعظم نواز شریف کو براہمدغ بکٹی سے ہونے والے مذاکرات سے آگا کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات جائز ہیں اور ان کو تسلیم کرنا کوئی ایشو نہیں لیکن ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد یہ بات منظر عام سے غائب ہو گئی حیرت اس بات پر ہے کہ کون ان باتوں میں رکاوٹ بنتا ہے دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل خان بزنجو کے براہمدغ خان بکٹی سے کامیاب مذاکرات بارے بیان پر تبصیرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بار بار حاصل خان بزنجو ڈاکٹر مالک اور جنرل قادر جیسے محروم کے ذریعے بیانہ دلوا کر اس تاثر کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور اسے اندرونی خانہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا اور بار بار اپنے مذاکراتی عمل اور اس میں کامیابیوں کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تحریک میں شامل چند لوگوں سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ بلوچ قومی تحریک میں شامل شخصیت کے حوالے سے بار بار مذاکرات کا ذکر اور کامیابی کے قریب ہونے کے بیانات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ موصوف کے بلوچ قوم کے خلاف غداری اور پاکستان اور پاکستانی فوج کے لیے خدمات ڈکے چھپے نہیں اب حاصل خان کے بار بار مذاکرات تھی اور مذاکرات کرنے والوں کے وضاحت کے ساتھ مطالبات کو قابل حل اور مقامی کہنے کے باوجود دوسرے فریق کی جانب سے تردید نہ آنا بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں جس کا مطلب حاصل خان کی باتوں کا تصدیق بھی ہو سکتا ہے چیرمن خلیل بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چند ایک شخصیت کی واپسی پاکستانی فریمورک میں سیاست یا قومی موقف سے ان حراف سے بلوچ قومی تحریک کو قطع نقصہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گا اور انہیں بلوچ قوم ماضی کے ان شخصیت کے صفو میں شمار کرے گا جن کے مشکل مراحل پر قدم ڈگمگائے اور وہ پاکستانی پارلیمنٹ کے غلام گردشوں میں اپنی ساکھ اور اعتبار کھو بیٹے آٹھ ماہ قبل کوئٹہ سے اپنے والد اور بھائی سمیت پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے بلوچ طالب علم رہنما جیئند بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جیئند بلوچ کو ان کے والد عبدالکجیوم اور چھوٹے بھائی حسنین بلوچ سمیت تیس نومبر کو کوئٹہ میں واقع ان کے گھر سے رات کے وقت ایک چھاپے کے دوران حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا نیشنل پارٹی کے سربلہ سینیٹر حاصل خان بزنجو کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے جس کے بعد ان کا کراچی کے ایک نجی اسپتال میں طبی معاینہ کیا گیا ہے خاندانی ذرائع نے حاصل بزنجو کو اسپتال منتقل کیے جانے کے حوالے سے کہا ہے کہ حاصل بزنجو کینسر سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کی آج نجی اسپتال میں کیمو تھراپی کی جائے گی کوئیٹر پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاج کو 3668 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر کیمنسٹ پارٹی آف پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل امداد قاضی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم فاشسٹ ریاست کے شکار ہونے والے سندھ بلوچستان اور خائبر پختوں خواہ کے ان افراد کو بھول نہیں سکتے ہیں جنہیں شہید کیا گیا اور بہت بڑی تعدد میں لوگوں کو غائب کیا گیا ہے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اس حوالے سے ہم ہر جگہ آواز اٹھاتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بزات خود کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی سماعتوں میں شریک ہوا ہوں جو ویتنا ماسکو اور ایتھنز میں ہوئے ان تینوں اجلاسوں میں میں نے بھرپور طور پر اس حوالے سے بات کی اور دنیا بھر کے کمیونسٹ پارٹیوں کو اس حوالے سے بتایا ہم نے کہا کہ جس طرح پولینڈ میں لیتوانیا یوکرین اور دیگر جگہوں پر کمیونسٹوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں انہیں لاپتہ کیا جا رہا ہے پارٹیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہے بلکل اسی طرح بلوچستان میں جو حقیقی قوم پرس قوتیں ہیں جو ریڈیکل انقلابی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی سب ہو رہا ہے بلوچستان کے شہر حب میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک طالب علم کو قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق جام کالونی پتھان چوپر مسلح افراد نے منظور احمد نامی نوجوان پر فائرنگ کر دی ہے جو شدید زخمی ہوا تھا جسے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں زخموں کتاب نلاتے ہوئے جام بحق ہو گیا ہے گوادر میں پیش آنے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک خاتون جام بحق جبکہ حملہ آور سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ انجابی میں پوئی کے علاقے میں مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے غلام علی نامی شخص جام بحق ہوا ہے پاکستان کے چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد میں ہارنے کے بعد نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینٹر حاصل بزنجو نے کہا ہے کہ میں ہارا نہیں بلکہ اخلاقی طور پر جیت گیا ہوں اور سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر انیس سو تہتر کا آئین بنانے والوں کی روح تڑپ گئی ہوگی حاصل بزنجو نے مزید کہا کہ ہمیں آفر کی گئی کہ دو دو ارب روپے کا بندبست ہو گیا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں ورنہ بے عزت ہو جائیں گے واضح رہے حاصل بزنجو نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جن چودہ سینٹرز نے انہیں ووٹ نہیں دیا ہے وہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کے چیف جنرل فیض کے بندے تھے حاصل بزنجو کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر عاصف غفور نے کہا ہے کہ فوجی ادارے کے سربراہ سے متعلق سینٹر حاصل بزنجو کے رمارکس بے بنیاد ہیں عاصف غفور نے مزید کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنے کا رجحان جمہوریت کی خدمت نہیں دوسری طرف گجران والا میں ایک غلام قادر بینڈر نامی وکیل نے پاکستانی قومی اداروں کے خلاف بیان بازی پر حاصل بزنجو کے خلاف عدالت میں ایک پیٹیشن دائر کر دی ہے دوسری طرف سیشن جج گجران والا راو جبر نے افواج پاکستان کے خلاف مبجینا حرز رسائی پر میر حاصل بزنجو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کشمیر میں بھارتی فوج پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے جبکہ ایک دوسرے واقعے میں بھارتی فوج کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے میں تباہ ہو گئی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق زلہ شوپیا میں سرچ اپریشن کے دوران نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک اہلکار حلاق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے دوسری طرف پلوامہ میں زاہد باغ روڈ سے گزرنے والی بھارتی فوج کی گاڑی کو بارودی سرنگ دھماکے میں اڑا دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اپنی سالسی کی پیشکش پر قائم ہوں میرے خیال میں عمران خان اور موڈی بہترین لوگ ہیں اور دونوں کی آپس میں اچھی بات چیت ہوگی امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان سے تو بات کی ہی ہے اور بھارت کے ساتھ بلا تکلف انداز میں بات کی ہے تھائی لینڈ کے صدر مقام بینکاک میں یکے بعد دیگرے چھ دھماکے ہوئے ہیں عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق بینکاک میں ہونے والے تمام دھماکے ٹائم ڈیوائسز سے کیے گئے ہیں جبکہ ساتھویں دھماکے کی کوشش ناکم بنا دیا گیا ہے پولیس کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں چار افراد معمولی زخمیں ہوئے ہیں واضح رہے بینکاک میں اس وقت ایسوسییشن آف ساؤت ایشین نیشنز آسیان سیکورٹی سیمٹ جاری ہے جس میں امریکہ چین اور روس کے وزرائے خارج شریک ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے مزید تین کرب ڈالر مالیت کے مسنوعات پر دس فیصد ٹیکس آئید کرنے کا اعلان کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کرتے ہیں اور زیادہ منافع کم آ کر رقم لے جاتے ہیں اور اپنی مسنوعات امریکہ میں فروخت کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کے بارے میں ادارے کی رپورٹ کی روشنی میں اسرائیل کو بلیک لسٹ قرار دیا جائے ایک فلسطینی عہدے دار نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سینکڑوں فلسطینی بچوں کو گرفتار کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں مغربی کنار غزہ اور مقبوزہ مشرقی بیت المقدس میں دوہزار آٹھ سو افراد کو شہید اور زخمی کیا ہے شام کے سرحدی علاقے میں اسرائیل نے لبنانی شیعہ ملیشیہ کے ایک مرکز پر میزائل حملہ کیا ہے شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئی بتایا ہے کہ اس حملے میں شامی حکومت کے دفاع میں لڑنے والی لبنانی تنظیم کے نکل و حرکت کو نشانہ بنایا گیا ہے شام کی سرکاری ایجنسی سانہ کے مطابق اسرائیل کے میزائل حملے کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے تاہم اس سے عملہ کو نقصان پہنچا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بولیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی